خون کی کمی ہو تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی جاؤ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جاتے ہیں سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا سنت ہے اجوائن دودھ میں ڈال کر پی جاؤ دماغ میں تیزی آ جائے گی زیادہ چکنائی والی چیزیں مت کھاؤ ورنہ گلے میں انفیکشن ہو جائے گا یہ میدے کو بھی برباد کرتے ہیں اور انسانی صحت کو بھی برباد کر دیتی ہیں جو بیماری نہ بھی لگنی ہو زیادہ چکنائی والی چیزوں سے وہ بھی لگ جاتی ہے ادرہ کاٹ کر چہرے پر مسلنے سے پرانی سے پرانی جھریاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں باریک بال گھنے کرنے کے لیے پیاز کا گودہ لگا لو بال گھنے ہو جائیں گے ایک لیموں کے رس میں ایک چائے کا چمہ چہت ملا کر ماسک تیار کر لو پندر منٹ بعد چہرہ دھولو نشانات ختم ہو جائیں گے ناف میں تیل لگانا بدن کی کاہلی سستی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں سونے سے قبل ایک گلاس دودھ پی کر سو جائیں آپ کو چین کی نیند آئے گی نیند کی گولیوں کی استعمال سے آپ نیند تو کر لیں گے لیکن جس سمیں بیماریاں بھی آ جائیں گے کھانا کھانے کے بعد گلونجی میں لپانی پی لیا جائے تو مٹاپا ختم ہو جاتا ہے بچوں کو سخت غزاؤں کی بجائے نرم غزہ اور فوری غزم ہونے والی غزہ دیں تاکہ بچوں کا حضمہ بہتر رہے اور بچے سخت غزاؤں کی عادی بھی نہ بنیں دہی استعمال کرنے سے میدے میں طاقت آ جاتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے جن لوگوں کو بلگم کی شکایت رہتی ہے ان کے لئے بینگن کی سبزی بہترین سبزی ہے نظرین اکرم آج کی زمانے میں لوگ ہاتھ سے کھانا کھانے والوں کو زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جبکہ سائنس اس کو انسانی صحت کے لئے فائدہ مند قرار دیتی ہے جب پیاس لے کے دوبانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیو ایک دم ہرگز نہ پیو کریلے کے بیچ کھا لیے کرو کڑواہٹ زندگی دیتا ہے جنگلی کریلے کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے کریلے کا جوس بنا کر پینے سے میدہ تمام بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے انارکرس بدن کے اندرونی حصے کو جرسیم سے ساف کرتا ہے پھل کو چھوڑی کے ساتھ کٹنے کے بجائے دانتوں سے کٹو زیادہ بہتری ہوگی خجور کو ہمیشہ ناشتے میں استعمال کرو تاکہ اندرونی جرسیم کا خاتمہ ہو جائے کالا نمک چاٹ لیے کرو گلہ نہیں بیٹھے گا اور گلے کی خراش بھی دور ہو جائے گی بلڈ پریشر کے مریض لوگ کھانے میں سفید نمک کی بجائے کالا نمک استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کو گردوں کی پرابلم ہو وہ لوگ کبھی بھی کیلہ استعمال نہ کریں دبلے پن سے پریشان لوگ انجیر پر شہد لگا کر کھا لیا کریں اس سے پریشان لوگ کلوں کا زیادہ استعمال کریں دبلے پن سے پریشان لوگ دودھ کے ساتھ کھجور کھائیں اور انار لازمی کھایا کریں رنگرام بہر کان بلی جیسے تیز اور دھندلی نظر رکاب جیسی کرنا چاہتے ہو تو اور کے گلاب کان اور آنکھوں میں ڈالا کرو نہار مدہی استعمال کرنے سے بیٹھ کی تیزابیت اور گیس دور ہو جاتی ہے ایک سانس میں پانی پینے سے سینے میں درد ہوگا اگر آپ کو پانچ منٹ سے زیادہ وقت واشروم میں لگتے ہیں تو آپ کا میدہ خراب ہے بادام کا تیل ہاتھ اور چہرے پر مسل دینے سے ہاتھ اور چہرہ نرم رہیں گے بدہزمی کے دوران دودھ استعمال مت کرو ٹھنڈی روٹی کھاؤ یہ جگر کو مضبوط کرتی ہے گرم روٹی کھانے سے دانت گرنے کا خطرہ ہوتا ہے زبان جلنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور یہ ہرگز فائدہ نہیں دیتی بادام کا تیل استعمال کرنے سے سورج کی شواؤں کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے سیب کھانے کے فوری بات پانی نہیں پینا چاہیے کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو دعوت دیتا ہے نظرین کرم چائے کی کسرت ہونٹ کالے کر دیتی ہے زیادہ چائے پینے سے میدہ خراب ہونے لگتا ہے اور چہرے کا رنگ فکالہ ہونے لگتا ہے پاورفل ٹانگوں کے لیے ایک دانہ دیسی بادام کا لے کر دودھ میں بھگو کر نہار موں کھال نظرین کرم جا پانی پھل کھایا کرو وزن کم ہو جائے گا پیٹ کی چربی پکھلانے کے لیے یہ بہت اچھا پھل ہے کچھا مروض کھاؤ دانت میں کیڑا نہیں لگے گا لیکن یاد رہے زیادہ کچھا مروض کھاؤ گے تو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے دو کلاس پانی پینے کے دس منٹ بعد تک واشروم جانے کی حاجت محسوس نہ ہو تو جان لو مسانے میں گرمی ہے روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں بیٹھ کر کھانا کھانے سے دماغ اور بال کمزور ہو جاتے ہیں اس سے گھٹنوں اور جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے صبح کا ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک کی بیماری لگ سکتی ہے نظرین کرم کیا آپ کو معلوم ہے سستی لوگوں کو اسی طرح حالہ کرتی ہے جس طرح سگرٹ نوشی لہذا سستی کو چھوڑ دیں اور ہمیشہ ایکٹیو رہا کریں نہار مدہی کا استعمال میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے دارچینی کی بجائے چائے بنا کر پینے سے پیٹھ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے جن لوگوں کو بلگم رہتی ہو تو وہ شہتود کا رس پیئر کریں اس سے بلگم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے انار کا اندر والا چھلکہ کھا لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے سادہ نمکین کھانا کھاؤ گڑھاپا نہیں آئے گا زیادہ مرچوں والا کھانا کھاؤ گے تو میدہ خراب ہوگا اور کم عمر میں ہی بیماریاں لگ جائیں گے نظرنے کے ہم طاقت بھری ٹانگوں کے لیے ایک دانہ انجیر کا دیسی گھی کے ساتھ نہار موں کھا لیا کرو البخارے کا شربت پیو بدن کی چربی پکھل جائے گی اور چہرہ خوبصورت ہو جائے گا مسانے کی کمزوری ہو یا میدے میں جلن ہو تو نہار موں دہی میں اسپہول کچھل کا ملا کر کھاؤ آپ کی تکلیف دور ہوگی میدے کی جلن اور تضابیت بھی ختم ہو جائے گی زیادہ کوڈرین کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں چار مغز کے تیل سر پر لگانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا چار مغز کے تیل سے سر پر مالش کرنے سے بال بھی مضبوط ہوں گے اور حافظہ بھی تیز ہونے لگ جائے گا نظرنے گرم دہی کی میٹھی لسی پیلو تھکاوت اتر جائے گی ثابت علائی جی پانی کے ساتھ کھالو کیسی بھی قبض ہو کھل جائے گی اگر قبض محسوس ہو یا پیٹ کے درد کے مسئلہ ہو تو ثابت علائی جی چباتے رہا کریں روزانہ ادرک استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا مو نہیں دیکھتا ادرک نظام حازمہ کو بہتر کرتی ہے آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت جلدی بڑھتا ہے کمزور اور دبلے پتلے افراد کے بچے آلو اور کیلے کھایا کریں تھنڈے پانی کے بعد چائے مت پینے یا پھر چائے پینے کے بعد تھنڈا پانی مت پینے اس سے آپ کی دانتوں میں کیوڑا لگ سکتا ہے اور دانت پیلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیدچی آ جاتی ہے دندلی نظر اور بہرہ پن ختم کرنے کے لیے سر پر زیدون کے تیل کی مالش کریں اور کان میں ایک کترہ ڈالیں اگر اچانک پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کال نمک ڈال کر پینے سے فوری آرام آ جاتا ہے اگر میدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹیک کا کب بنا کر پی لیا کرو جلن کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے چینے والے پانی سے دھوئیں صبح نحار مولیمو اور پودینے کا پانی پینے سے میدہ کبھی خراب نہیں ہوتا عورتوں میں ہون کی کمی ہو جائے تو وہ سرچوں کی تیل سے بدن کی مالش کریں اور روزانہ دکھ جوریں اور ایک کنار کھائیں دودھ کے ساتھ زیرہ کھانے سے بدن کی زخم بھرنے لگتے ہیں ہری مرچ بدن کی چربی پکھلاتی ہے بکری کا بچہ پال لو گھر سے بلانیں ٹل جائیں گی بکری یا بلی گھر میں پالنے سے اور اس کی اچھی خدمت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے ہری مرچ کا رنگ فریش رکھنا چاہتے ہو تو پیستے وقت اس میں ایک چمچ سرکہ اور تیل ملا دو پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیو کمر درد سے محفوظ رہو گے بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے اور تین سانسوں میں پانی پینا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے اگر آپ سونف چباتے رہیں تو آپ کے دانت ٹڑھے نہیں ہوں گے نہار مو سونف چبانے سے نظر اور دماغ دونوں تیز ہوتے ہیں زیادہ نیند لینا یاداشت کمزور کر دیتا ہے بہت کم سونا بھی دماغ کمزور کر دیتا ہے اس لیے ہر چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے کی نید لازمی لے حضرت انکرام یہ جو ٹوٹکی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یہ تمام ٹوٹکی حکیم لکمان کے نہیں ہیں مختلف جگہ سے اکٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے تک کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ